اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ جے تھری کا مائک کس طرح جمپر کرنا ہے ہلو 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 تو سب سے پہلے تو آپ چیک کر لیں یہاں پہ اس کا مائک خراب ہے جس کی آواز نہیں آ رہی یعنی کہ مائک اس کا بالکلی آواز نہیں جا رہی تو ہم جب کال کریں گے تو یہاں سے آواز نہیں جائے گی اور ریکارڈنگ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آواز نہیں آ رہی تو اس ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور دوستو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل اس کی سمجھ آ جائے کہ کیسے ہم نے جمپر کرنے ہیں تو دوستو چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اس ویڈیو کے اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا فالو کر لیں اور آپ ہماری ویڈیو اس فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کی سکرین اتارنے میں بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ سکرین ٹوٹ گئی تو کافی مہنگی سکرین ہے اس لئے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ سکرین کو اتارنا ہے تو ڈس اسمبل کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ڈیمج نہیں کرنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہیڈ گن کا استعمال کر رہا ہوں تھوڑا سا گرم کر کے اور یہ میرے پاس اوپنر ہے اس کی مدد سے ہم سکرین کو اتار لیتے ہیں بڑے احتیاط سے ارام کے ساتھ اس کو اب یہاں پہ ہم نیچے اوپنر ڈالتے ہیں یہ اوپنر ہے میرے پاس تو یہ نیچے سے ہم سکرین کے فل نیچے سے ڈالنا ہے ایسا نہ ہو کہ آدھی سکرین نیچے ہو اور آدھی آپ کے اوپر ہاتھ میں اور سنٹر میں آپ نے اوپنر ڈالا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر داغ آ جائیں گے سکرین کے یا پھر سکرین ٹوٹ بھی سکتی ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ سکرین نہ ٹوٹے کیونکہ ہم نے سکرین تو چینج نہیں کرنی ہم نے اس کا مائک ٹھیک کرنا ہے تو جب سکرین چینج کرنی ہو تو پھر ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہوتا پھر آپ جس طرح مرض یہ اتار لیں تو یہ مجھے لگتا ہے پہلے بھی سکرین اس کی اتری ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی آسانی کے ساتھ اتر رہی ہے یعنی تو سکرین اس کی اتنی آسانی کے ساتھ ڈس اسمبل نہیں ہوتی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہاں نیچے اس کے گم لگی ہوئی ہے یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس گم کی وجہ سے یہ جلدی اتر آئی ہے سکرین کو ہم نے انر سے ہلادہ کرنا ہے آپ نیچے جو جیک لگا ہوئے لسی ڈی کا یہ بھی ہم نے ہٹا دیا ہے اب اس کے جو پیچ لگے ہوئے ہیں دوستو میں جلدی سے یہ پیچ کھول لیتا ہوں تو ابھی دوستو پیچ کھول چکے ہیں اب ہم نے موبائل کو ڈس اسمبل کرنا ہے تو یہ دوستو سیم والی جیکٹیں آپ نے نکال لینی ہے نہیں تو آپ کا موبائل اوپن نہیں ہوگا ڈس اسمبل نہیں ہوگا یہ لاجمی ذہن میں رکھنا ہے پہلے سیم اور میموری کارڈ والی جیکٹیں نکال لینی ہے ٹرین نکال لینی ہے تو موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈس اسمبل یہاں پہ تو جمپر ہوئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی ٹیکنیشن نے آل ریڈی اس کے اوپر کام کر رکھا ہے تو ویسے تو ہینڈ فری کے ساتھ اس کا مائک لگا ہوتا ہے اس نے وہاں سے اتار کے سٹرپ اس کی کارٹ کے تو یہاں پہ جمپر کر دیا ہے تو دوستو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس کو جمپر کرنا ہے یا یہ مائک کیسے چلے گا اگر آپ کا مائک موبائل کا خراب ہو جائے تو ابھی دوستو ہم چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو ابھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے تھے آواز آ رہی ہے اس کی لہریں بلکل صحیح آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بھی آ رہی ہے تو یہ سپیکر لگا کے میں آپ دوستوں کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ اس کی آواز آتی ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی جو ہم نے ریکارڈنگ کی ہے اس کی جو لہریں بنتی ہیں ریکارڈنگ کی اس سے ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب مائک اس کا کام کر رہا ہے تو ابھی دوستو آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ آواز جو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ ہمیں سنائی دی ہے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آواز کو اور مائک اس کا مطلب ہے کہ اس کا کام کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے تو فیلحال میں دوستو ایسے اس کی فٹنگ کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں اس کا یہ جو داریں لگی ہوئیں ہیں اس کے نیچے یہ میں نے ٹیپ لگائی ہے تاکہ اگر یہاں سے شارٹ ہو رہی ہیں تو یہ شارٹ نہ ہوں تو سکرین لگا دی ہے دوستو یہاں پہ پھر سے چیک کرتے ہیں ہلو ہلو تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر جو بن رہی ہے اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے بالکل کہ ابھی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی یعنی مائک کام نہیں کر رہا تو میرے جو ابھی خیال میں بات آئی ہے کہ ہم نے یہ جو جیک لگایا ہے ہینڈ فری والا اس میں کوئی مسئلہ ہے پھر بھی میں ایک دفعہ یہاں پہ مائک کو چیک کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس کی وائس نہیں آ رہی تو یہ میں نے جیک اتار دیا اور ابھی آپ دیکھیں گے اس کی یہ لیئریں بننی شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہینڈ فری میں مسئلہ ہے ہینڈ فری کا جیک لگاتے ہیں تو وائس چلی جاتی ہے ہلو 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 تو اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ بھی صحیح ہو رہی تھی اب میں اس کے جو ہینڈ فری والا جیک ہے اس کے نیچے یہ ٹیپ لگا دیتا ہوں کہ شاید اس کے جو جمپر ہوئے ہوئے ان کے ساتھ یہ شارٹ نہ ہو رہا ہو ہلو تو ابھی بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے جیک لگایا ہے تو پھر سے وہ چلی گئی ہے اور جیسے جیک ہٹاتا ہوں تو وائس ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو اس کے اندر جو ہینڈ فری کا جیک ہے اس میں مسئلہ ہے اب مسئلہ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اصل میں لگا ہوتا ہے مائک تو یہاں پہ مائک اس کا شارٹ ہو گیا ہوا ہے ہو سکتا ہے تاریں تو ہم جو مائک والی جگہ ہے اس کو تھوڑا سا مزید کاٹ دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے یہ جو مائک والی تاریں ہیں یہ شارٹ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے تو جب یہ کٹنگ ہو جائے گی تو تاریں پھر شارٹش ختم ہو جائے گی تو شاید پھر کام کرنے لگے تو ہم نے ابھی اس کی تاریں کاٹ دی ہیں اب لگا کے چیک کر لیتے ہیں اور دوستو ایک بات یاد رہے کہ تاریں مائک والی کاٹنی ہے ہینڈ فری والی نہ کاٹ دیں ہلو 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 جی تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب ہینڈ فری کا جیک بھی لگا دیا ہے اور مائک بھی کام کر رہا ہے اب دوستو موبائل کو ہم مکمل بند کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ چیک کرتے ہیں ہلو 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 تو ابھی آواز آ رہی ہے دوستو چیک کریں ہلو 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 تو اب دوستو مائک اس کا بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس وائز کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اب دوستو موبائل کو ہم نے مکمل پیچ لگا کے بند کر لینا ہے اور اس کے اوپر سکرین بھی لگا دینی ہے کیونکہ اب مائک سکسیس فولی ٹھیک ہو چکا ہے جو مسئلہ تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ہینڈ فری کسے شارٹ ہوا ہوا تھا جب ہم ہینڈ فری والا جیک لگاتے تھے تو وہاں پہ مائک کی جو تاریں آ رہی ہوتی ہیں وہ کہیں سے شارٹ تھی ان کو ہم نے کاٹ دی آگے سے تو وہ شارٹیج ختم ہو گئی اور مائک کام کرنے لگ پڑا ہلو 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 تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کا مائک بلکل ٹھیک چل رہا ہے بلکل صحیح ہو گیا ہے مائک تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان پاکستان زند آباد تاکleading اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا